ہلو فرنس سی ایس ایس پی ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید فرنس ہم جرنلیزم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھورولی اور ہم نے اس کی پھر اہمیت کے بارے میں بھی دیکھا آج دیکھتے ہیں کہ جرنلیزم کا جو مین جرنلیزم کی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور یہ چار پانچ لیکچرز جب ہم پڑھیں گے تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ آج اگر ہم یہ فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر جرنلیزم کی امپورٹنس کا جو پارٹ ہے وہ ہمیں اور بھی سمجھ میں آ جائے گی اور آگے جیسے ہی جائیں گے جیسے ہی دوسری ٹاپکس ہم پڑھیں گے تو ہم جرنلیزم کے فنکشنز کا جو ہے وہ ہمیں اور کلیر ہو جائے گا تو آپ اس میں ڈرنا نہیں ہے آپ نے خالی یہ ٹیوٹوریس دیکھ کے آگے جانا ہے اور آپ نے اپنے ساتھ یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں گائز فنکشن آف جرنلیزم کیا ہے جو سب سے پہلا جو ہمارے پاس اس میں آتا ہے وہ پروائیڈ انفرمیشن کا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جرنلیزم جو ہے وہ سب سے زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تھرہو وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعہ آپ کو نیوز پیپر کے ذریعہ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے یا ریڈیو میں آپ انفرمیشن دیکھتے ہو یا ٹی وی میں آپ نیوز دیکھتے ہو ڈی بیٹ دیکھتے ہو اور ڈسکشن دیکھتے ہو لائپ پروگرامز دیکھتے ہو کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہو تو جو بھی چیزیں جو فنکشن ہوتا ہے پہلا جو فنکشن ہے جرنیلزم کا وہ کیا ہے تو پروائیڈ انفرمیشن ہے اس کے بعد یہ انفلوینس کرتا ہے کیا انفلوینس پیپل تھو اپینین ایڈورٹیزمنٹ یہ کیا کرتا ہے جرنیلزم جو ہے لوگوں کو انفلوینس کرتا ہے کسی چیز کے جانب اس کو راغب کرتا ہے اس کے جانب کھینشتا ہے وہ جرنیلزم کا ہی کام کرتا ہے جب کوئی اپینین جب لکھا جاتا ہے آپ دیکھتے ہو جتنے بھی کولمز لکھے جاتے ہیں تو وہ کولمز کے کافی فالوورز ہوتے ہیں وہی کولمز دیکھ کے جتنے بھی ماس جو پیپل ہوتے ہیں وہ ماس پبلک جو ہوتی ہے وہ کیا وہ ایک آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں وہ انفلوینس ہو جاتے ہیں وہ ان باتوں پہ غور کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ کا بھی آپ دیکھتے ہو ایون کوئی پروڈکٹ اگر سل آؤ کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹی وی میں وہ ایڈورٹائز دیکھ کہ آپ انفلوینس ہوتے ہو اکثر ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جتنے بھی مہنگائی کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں یا دوسری جگہ میں تو مہنگائی اس لیے ہوتی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے مطلب وہ اگر کوئی پروڈکٹ دس روپے کا ہے تو اس میں تین چار روپے جو ہوتے ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کیلئے ہے آپ سے کاٹے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جنرلزم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو انفلوینس کرے تاکہ وہ پروڈکٹ کو خرید سکے اس کے بعد انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتی ہے کوئی آپ کو مختلف ڈکمنٹری کے تھو آپ کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کی جاتی ہے کوئی ایسے پروڈرامز ہوتے ہیں یا آپ کولم میں جب دیکھتے ہو یا آپ میگزین میں کوئی سٹوریز دیکھتے ہو تو وہ سٹوریز آپ دیکھ کے انٹرٹین ہوتے ہو وہ مختلف سانگز بھی اس میں آتے ہیں موویز ہوتی ہیں مختلف یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن پروائیڈ کرتا ہے سب سے بڑا جو اور اہمیت کے حامل جو ہے وہ جرنیلزم کا ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ مختلف ایون جو ہم بھی یہ ٹیوٹوریل بنا کے آپ تک یہ چیزیں جب پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک جرنیلزم کا پارٹ ہے یہ بھی ایک ایڈوکیشن کا ہی پارٹ ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہو کہ مختلف پروگرامز ٹی وی میں بھی ہوتی ہیں یا آج کل کے مختلف جو یونیویسٹیز بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں اس میں جو ورچل یونیسٹی کا ہے وہ کافی آگے ہے وہ تھرہو ٹیوٹوریلز یہ ڈیسٹنس ایڈوکیشن کا اس میں کافی بڑا رول ہے تو اسی طرح یہ پھر آپ نیوز پیپر میں بھی دیکھتے ہو اس میں بھی آپ کا پھر دیکھ کے کافی انفارمیشن آپ گیند کرتے ہو آپ کے ایڈوکیشن میں کافی بڑا فرق آ جاتا ہے مختلف آپ بکس جو دیکھتے ہو بکس جو ہے وہ ریٹن جرنلزم میں جو بکس ہی آتے ہیں تو بکس کے تھرہو ہم جتنے ہمیں ایڈوکیشن حاصل ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جرنلزم کے فنکشنز میں آ جاتی ہیں اس کے بعد لیٹس نیوز کا اس کو میرے خیال میں آپ کو اتنا اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلزم میں آپ اگر نیوز پیپر دیکھتے ہو آپ میگزین دیکھتے ہو آپ کوئی نیوز دیکھتے ہو آپ ریڈیو سنتے تو اس میں زیادہ تر جتنے بھی لیٹس نیوز کی جو ہوتی ہیں کرنٹ افیرز جو ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بعد ایمیج بیلڈنگ رول آپ اکثر اپنے زندگی میں اپنے روز مرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا ایمیج اگر بلڈ کرنا ہوتا ہے تو جرنلزم کا ہی وہ سہارا لیتے ہیں اگر کسی کو آگے جانا ہوتا ہے سپوز ہم اپنے پولیٹیشنز کا ہی اس میں بیسٹ اگزامپل لے سکتے ہیں وہ پھر ایک ڈیبیٹ میں آتے ہیں ایک پروگرام میں آتے ہیں یا اپنے آپ کی جو ان کی ایمیج جو ہوتی ہے وہ آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ جب ووٹنگ کے ٹائم پہ بھی آپ جب دیکھتے ہو تو پوسٹر لگانا یہ بھی جرنلزم میں آتا ہے نیوز پیپر میں ایڈ دینا جرنلزم میں آتا ہے ٹی وی میں کوئی ایڈ دینا جرنلزم میں آتا ہے تو یہ ایک ایمیج بلڈنگ رول ہوتا ہے اور یہ نہ صرف پولیٹیشنز کا بلکہ کوئی فرم کا ہوتا ہے یا ارگنیزیشن کا ہوتا ہے یا کوئی ایک پروڈکٹ کا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا یہ ایمیج بلڈنگ رول میں آ جاتی ہیں تو یہ جرنلزم کا مین پارٹ ہوئے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سٹیٹ کے اگینس کوئی چیزیں آتی ہیں تو میڈیا اس میں کافی بیسٹ پارٹ ادا کرتا ہے میڈیا تھو جب کوئی آپ کے سٹیٹ کے خلاف کوئی باتیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے پھر سٹیٹ کے جو میڈیا ہوتی ہے وہ سامنے آ کے اس کی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اس میں کوئی پروڈرامز بنانے کی کوشش کرتا ہے ریسنلی ہی جب ٹرم نے کوئی ایک پاکستان کے اوپر کوئی بات کی تھی تو میڈیا نے اس میں کافی ڈیویٹس ہمیں دیکھے تھے کافی ہم نے نیوز پیپرز میں باتیں دیکھی تھیں پھر ہمارے میگزینز میں بھی وہ چیزیں آئی تھیں مطلب یہ جتنے بھی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہوتی ہیں اس کو پھر ختم کرنے کے لیے ان کی جو پروپیگنڈاز ہوتی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں ایک سوسائیٹی کے اندر یا ایک ٹیرنرزم کا کوئی سین ہوتا ہے تو اس میں بھی جنرلزم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں گائز بلد پبلک اپینین تو یہ ایک ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کولم کے ذریعے یا کوئی ایک میڈیا کے ذریعے یہ جتنے بھی ماس پبلک ہوتی ہے ان کی جو ذہن ہے یا ان کی جو اپینین ہے اس کو بنانے میں یہ جنرلزم کا ایک بڑا رول ہوتا ہے ایک سیمپل سائز کا ایکزامپل میں آپ کو یہی دیتا ہوں کہ جب کوئی ایک پولیٹیشن یا کوئی ایک پارٹی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کنڈیڈیٹ کے لئے جو پوسٹر ہوتے ہیں ان کے پھر جو ایک کتابچہ بناتے ہیں یا ان کے جو دستور ہوتا ہے وہ پھر آگے فلوٹ کر کے یہ لوگوں کے جو اپینین ہیں اس کو بل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مین فنکشن سے گائز آج کی لیکچر میں ہم نے جنرلزم سے ریلیٹڈ جو جنرلزم کے جو مین فنکشن ہوتی ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو اور ہم آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ